ام فاطمہ عزب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا شمار زیادہ تر لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے عبدالقادر کے اردو معنی ہے قادر کا بندہ یا اللہ کا بندہ جبکہ انگلیش میننگ ہے آس سوین آف اللہ اس نام کی تفصیل کیا ہے یعنی اس نام کے ساتھ کون سے ایسے نام ہے جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ عبدالقادر چودری عبدالقادر صاحب اس نام کا زیادہ تار سمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سے نمبر ایک پر ہے پاکستان نمبر دو پر ہے جیمیکہ نمبر تین پر ہے انٹیا نام کا انتخاب کرتے ہوگے دن باتوں کا خیر رکھنا چاہیے ان میں سے نمبر ایک پر ہے نام کا معنی اچھا ہونا چاہیے نمبر دو پر ہے نام سے جنس کا واضح پتہ چلنا چاہیے اور نمبر تین پر ہے نام کے ساتھ بولت کا نام استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ عبدالقادر بشیر عبدالقادر نظیر نمبر چار پر ہے نام کے مشاہبت غیر مسلم ناموں سے نہ ہو نمبر پانچ پر ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام رکھیں تو ساتھ عبد ضرور لگائیں جیسے کہ عبداللہ عبدالرحمن اس کے علاوہ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹاپک پر ہمارے تفصیلی ویڈیو پہلے سے ہی موجود ہے جو کہ آئی بٹن پر دکھائی دے رہی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں خوش رہیں اور دوستوں کو بھی خوش رکھیں فی امانیلا